ہیلو دوستو نمسکار امید کرتا ہوں آپ لوگ سرخت ہوں گے آج ہم آگئے ہیں اپنی ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ جہاں ہم آپ کو کچھ اور 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 تھیل کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بتائیں گے تو بنے دہیے ایسے ہی فیکٹشبل کی دنیا میں اور دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ پچھلے ویڈیو سے پیار دینے کے لیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بھارت میں سدیوں سے جادو ڈونا اور ڈائنگوں کی اس سے سننے کو ملتے ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے گاؤں کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جانا جاتا ہے کہ آج سے قریب پانس سال پہلے کالے جادو کے بل پر عورتوں کے ڈائن بننے کی صورت ہوئی تھی دوستو اس پوشٹ میں ہم پہلے یہ اس پسٹ کر دیں کہ ہم کسی بھی برکار کے اندوزواز کا سمرتن نہیں کر رہے ہیں تو دوستو اس کی صورت ہوتی ہے مہاراش سہر کے لاتور جیلے میں موجود ہارانگل گاؤں کے بارے میں ماننے تا ہے کہ یہی سے کالے جادو کی سب سے خطرناک پرمپرا ڈائن پردہ کی صورت ہوئی تھی ویسے تو اس معاملے میں بنگال کے کالے جادو کا بھی اُلیک ملتا ہے لیکن لوگوں کی معنی تو ڈائن پردہ کی ریل میں صورت پندروی ستابدی میں اسی گاؤں سے ہوئی تھی جس کے بعد سے آج تک اس گاؤں میں کوئی چینس سے نہیں سو سکا ہے اس میں کالے جادو کے بل پر عام مہلاؤں کو ڈائنوں میں کنورٹ کر دیا جاتا تھا اس میں سب سے پہلے ایک مہلہ ڈائن بنی جس کے بعد سے ایک پورا کا پورا کسوڑ ڈائنوں کا بن گیا سورو میں تو گاؤں والوں کو اس سب کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا پر جب ان ڈائنوں کا سایا یہاں بڑھنے لگا تب گاؤں والوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ سب کسی بڑی مصیبتیں فس گئے ہیں ڈائنوں نے اب سکار کرنا شروع کر دیا تھا پہلے تو انہوں نے اپنے گھروں کو نیسانہ بنایا پھر دیکھتے دیکھتے پورے گاؤں کو ہی اس نے اپنی گرفت میں قید کر لیا ڈائنوں نے اپنا آتنگ اب دھیرے دھیرے فیلانا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے تقریباً پورا گاؤں اپنی گرفت میں لے لیا تھا اب تک جو کام چھپ چھپ کا رات میں ہو رہا تھا اب دن کے اجالوں میں بھی ہونے لگا تھا اور اگر خبروں کی مانے تو یہ ڈائنیں طاقت بڑھانے کے لیے نوجوان کمارے لڑکوں کو سب سے پہلے اپنے پریم جالیں بھساتی تھی پھر ان کے ساتھ سائرک سمبت بناتی تھی اور یہ سب ہو جانے کے بعد وہ ان کے پورے خون کو چوس کر جان سے مار کے ان کے شپ کو پیڑ پر لٹکا دیتی تھی اس کے پیچھے کی سچائی جان کر گاؤں والے بہت ہی گسے میں ہوئے تھے اور اسی کارن ان سب نے ان ڈائنوں کو پیڑوں میں باندھ کر جندہ جلانا شروع کر دیا اس گھٹنا کو بہت سال ہو گئے لیکن ان ڈائنوں کی آتمائیں لوگوں کو آج بھی پوزس کرنے کی کوئش میں لگی رہتی ہیں لیکن اب وہ اتنی طاقت بڑھ نہیں ہیں سیریت اور پر کہوں تو وہ اب کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اس کے دورہ ڈالے گئے جال میں اگر کوئی فز جاتا ہے تو اس کا حال وہ جیسے پہلک ہوا کرتا تھا اس سے بھی برا کرتی ہیں اس میں پرانی ماننیتہ یہ ہے کہ کوئی پیڑ پر کیلٹ ہو کے پیشاپ کرے تھوکے تو یہ ڈائن واپس آ سکتی ہیں اسی کے چلتے یہ سب چیزیں اس گاؤں میں منائیں اور انہی سب چیزوں کی وجہ سے یہاں کی ڈائنوں پر کئی ٹی ویز ہیرلز اور موویز بن چکے ہیں اور ریسورٹس کی ماننے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکتا کپور کی ایک سا ڈائن کا کنسپٹ یہی سے ملا ہے تو دوستو کیا آپ اس سے پہلے اس گاؤں یا اس کی کہانی کو پہلے جانتے تھے یا آپ نے بھی ایسا کچھ انوپ کیا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ہم سب نے بھی ایسے ہی بہت ساری گاؤں کی کہانییں سنی ہیں اگر آپ کے پاس بھی ایسی اپنی کوئی سٹوری ہے تو ہم آج ساتھ جرور شیئر کریں تو یہ تھی ہماری آج کی ایک انٹرسٹنگ سٹوری تو ہمیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ٹرو سٹوری پسند آئی ہوگی ہاں اور ایک اور بات دوستو اگر آپ کے پاس بھی ایسی یونیک اور انٹرسٹنگ سٹوری ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہماری میل آئی ڈی ہے factsworld1781 addthereitgmail.com یا پھر انسٹاگرام میں فیزوک پر بھی میریز کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا دھیان رکھئے thank you very much